بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کا آغاز ہے یہ لیسن اٹالین الفاظ یعنی اٹالین وکابلری اور پھر ان کا انگلیش میں ترجمہ اس کے بعد بوردو میں ترجمہ ہے تاکہ آپ کو اٹالین کی یہ ان الفاظ کی اچھی طرح سمجھا سکے ان کو اچھی طرح آپ استعمال کر سکے روز مرہ میں دویئے تو ممنو دویئے تو ممنو جیسے آپ ایسے استعمال کر سکتے ہیں کوئی دویئے تو دی فیرماتا جہاں رکنا منا ہے کوئی دویئے تو دی فیرماتا جہاں رکنا منا ہے ممنو ہے انگلیش میں سے پرویبیتو پرویبیشن کہتے ہیں پرویبیتو پرویبیشن ممنو دویئے تو دکومنٹو کاغذات دکومنٹ دکومنٹو کاغذات دکومنٹ لویا پیرسو سوو داکومنٹو اس نے اپنے کاغذات گھما دیئے ہیں ڈاکومنٹو ڈاکومنٹ انگلیش میں کہیں گے اور اردو بین کا مطلب ہوگا کاغذات دوبیو شک انگلیش میں ہم کہیں گے دوٹ دوبیو شک انگلیش میں ڈاوٹ لویا پیرسو ہونے انیس تو سنسا دوبیو وہ شخص بہت ایماندار ہے شک کے بغیر لویا انیس تو سنسا دوبیو شک کے بغیر وہ بہت ایماندار آدمی ہے دوامو کیتھرڈرل گرجہ سے ہم کہتے ہیں کس تو دوامو چنتو انی ویکیو یہ کیتھرڈرل یہ گرجہ سو سال پرانا ہے چنتو انی ویکیو سو سال پرانا ہے دوامو کیتھرڈرل گرجہ آپ کچھ بھی اسے کہہ سکتے ہیں دورو سخت انگلیش میں کہیں گے ہارڈ دورو سخت انگلیش میں ہارڈ فیرو اے مولت دورو لوا بہت سخت ہوتا ہے فیرو اے مولت دورو لوا بہت سخت ہوتا ہے دورو سخت ہارڈ انگلیش میں کہیں گے دوپیو ڈبل دوپیو ڈبل دوپیو ڈبل آپ اسے ایسے استعمال کر سکتے ہیں لوی فا دوپیو جو کو وہ ڈبل گیم کرتا ہے لوی فا دوپیو جو کو وہ ڈبل گیم کرتا ہے دوپیو ڈبل دوپیو جو کو ڈبل گیم ایکنومی کو سستا انگلیس میں کہیں گے چیپ ایکنومی کو سستا چیپ لوی کانپرا لکوزے ایکنومی کے وہ میشہ سستی چیزیں خریدتا ہے لوی کانپرا لکوزے ایکنومی کے لوی وہ میشہ سستی چیزیں خریدتا ہے ایکنومی کو سستا چیپ انگلیس میں کہیں گے چیپ اردو میں سستا الیکٹری چیتہ الیکٹری سیٹی بجلی الیکٹری چیتہ الیکٹری سیٹی انگلیش میں اردو میں کہیں گے بجلی اب اسے ایسے جملے میں استعمال کر سکتے ہیں لابیتا سینزا الیکٹری چیتہ ایتی فی چلے زندگی بجلی کے بیار مشکل ہے لابیتا سینزا الیکٹری چیتہ ایتی فی چلے زندگی بجلی کے بغیر مشکل ہے ایڈوکیسیون ایڈوکیشن تعلیم ایڈوکیسیون ایڈوکیشن تعلیم آپ ایسے استعمال ایڈوکیسیون اسلامی کا ایمورٹو ایمورٹانت پر اونی پرسون ہر شخص کے لئے اسلامی تعلیم بہت ضروری ہے ایڈوکیسیون اسلامی کا ایمورٹو ایمورٹانت پر اونی پرسون ہر شخص کے لئے اسلامی تعلیم ضروری ہے عزام امتحان اگزام امتحان اور انگلش میں اگزام لویا سپیرات اور حصور عزام وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا لویا سپیرات اور حصور عزام وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گیا یعنی پاس ہو گیا ایربا گاس ایربا گاس انگلش میں گراس کہیں گے انگلش میں گراس اوڈدو میں گراس ایربا جملے میں آپ ایسے اسطماع بول سکتے ہیں لیو نے نومانچا ایربا شیر گاس نہیں کھاتا شیر گاس نہیں کھاتا ازاد تو ایکزیکٹ ٹھیک ازاد تو انگلش میں کہیں گے ایکزیکٹ اوڈدو میں کہیں گے ٹھیک سوارس پوستہ اے ایسا تو اس کا جواب صحیح ہے درست ہے سوارس پوستہ اے ایسا تو اس کا جواب ایکزیکٹ ہے ٹھیک ہے ایسا تو ایکزیکٹ ایسٹ مغرب ایسٹ انگلش میں کہیں گے ایسٹ مغرب ایسٹ انگلش میں کہیں گے مغرب اسوارس پوستہ اے ایسٹ سورج مغرب میں گروب ہوتا ہے اسوارس پوستہ اے ایسٹ سورج مغرب میں گروب ہوتا ہے اسٹیرنو بیرونی اسٹیرنو بیرونی باہر والی جگہ اسٹیرنو بیرونی طرف بہت سے درخت ہیں اسٹیرنو بیرونی طرف بہت سے درخت ہیں اسٹرو ملک سے باہر اسٹرو ملک سے باہر ایبروٹ لوی آنینو باسترو وہ ہر سال ملک سے باہر جاتا ہے لوی آنینو باسترو انگلش میں کہیں گے ایگو تاں تو تیمپو فا بہت سال پہلے بہت درسہ پہلے تانتہ تیمپو فا بہت درسہ پہلے تانتہ تیمپو فا بہت درسہ پہلے فا پہلے انگلیش میں ایگو فاچہ فیس اردو میں چیرہ فاچہ فیس اردو میں چیرہ سوہ فاچہ مولت سوری دیندتے مسکراتا ہوا ہے اس کا چیرہ مسکراتا ہوا ہے تبسم والا چیرہ ہے اس کا فاچہ چیرہ فاولا افسانہ فاولا افسانہ فیبل انگلش میں فیبل کہیں گے سوہ ستوریا ایک امہ فاولا اس کی کہانی افسانے کی طرح ہے فاولا افسانہ فیبل فیبل انگلش میں کہیں گے فنتازیہ تصور خیال فنتازیہ تصور خیال ایماجینیشن انگلش میں کہیں گے ایماجینیشن لوی وی وی سیمپری ان موندو دی فنتازیہ وہ خیالی دنیا میں رہتا ہے فالسو غلط فالس فالسو غلط فالس سوہ رسپوس تا ایستا تا فالسو اس کا جواب غلط ہو گیا ہے سوہ رسپوس تا ایستا تا فالسو اس کا جواب غلط ہو گیا ہے فالسو غلط فالس فالسو غلط فالس فیبرے بخار فیبرے بخار فیور لویہ فیبرے دامتینہ اسے صبح سے بخار ہے لویہ فیبرے دامتینہ اسے صبح سے بخار ہے فیبرے بخار فیبرے بخار فیلی چھے خوش ہیپی فیلی چھے خوش انگلز میں کہیں گے ہیپی لویہ مولتو فیلی چھے کس تیجورنی وہ آج کل بہت خوش ہے لویہ مولتو فیلی چھے کس تیجورنی وہ آج کل بہت خوش ہے فیلی چھے خوش ہیپی انگلز میں ہیپی اور تمہیں خوش فیرما آ دے سٹاب کرنا رکنا یہ ویرب ہے سٹاب کرنا رکنا انہی آتو بوس فیرما کوا ہر بس یہاں رکتی ہے انہی آتو بوس فیرما کوا یہاں ہر بس رکتی ہے فیر یہ چھٹیاں فیر یہ چھٹیاں لیئے انکورا ان پائے دی ستیمانہ فیر یہ اسے اب بھی دو آپتے کی چھٹیاں ہیں لیئے انکورا دوے ستیمانہ دے فیر یہ انکورا اسے اب بھی دو میرے ہفتے کی چھٹیاں ہیں یعنی اب بھی اس کی دو ہفتے کی چھٹیاں ہیں فیر یہ چھٹیاں اگلش میں آئیرن انگلش میں آئیرن آپ ایسے جملے میں استعمال کریں گے سوفینیس ترہ افاتہ کون فیرو اس کی کھڑ کی لوئے سے تیار ہوئی ہے اس کی کھڑ کی لوئے سے تیار ہوئی ہے یہ دوستو بیک سائٹ پہ آپ کو کچھ آوازیں سنائی دے رہی ہوں گی جس کے لئے آپ سے انتائی معذرت ہے فیرویہ ریل ریلوے فیرویہ ریل ستاسیونی دے فیرویہ مولتو بیچینو دی میہ کازا ستاسیونی دے فیرویہ مولتو بیچینو دی میہ کازا ریل کا سٹیشن میرے گھر کے بہت قریب ہے میرے گھر کے بہت نزدیک ہے رویہ ریل فینے ختم اینڈ فینے ختم اینڈ او جی ابھی ہم فینے تو نوستروں لیسیوں نے یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں نوستروں لیسیوں نے علا فینے ہمارے لیسن کا اختتام ہے ہمارا لیسن ختم ہے فیورے پھول فلاور فیورے پھول فلاور کس تو فیورے سنسا پروفومو یہ پھول خوشپو کے بغیر ہے کس تو فیورے سنسا پروفومو یہ پھول خوشپو کے بغیر ہے کیونکہ یہ کاغذ کا ہے فیورے پھول فولا حجوم گروڈ فولا گروڈ حجوم المرکاتو سیمپری فولا دی جیندے مرکاتو سیمپری فولا دی جیندے مرکاتو سیمپری فولا دی جیندے بازار میں ہمیشہ لوگوں کا حجوم رہتا ہے فولا حجوم گروڈ فیورے پھولا دی جیندے فیورے پھولا دی جیندے لوی وانیتان تو وہ فارلہ دوچہ آفیومے وہ اکثر ندی پہ نانے کے لئے جاتا ہے لوی وانیتان تو وہ اکثر ندی پہ نانے کے لئے جاتا ہے فورما شکل شیپ فورما شکل شیپ دا فورما دی میہ کازا ہے مولتو بیلہ میرے گھر کی شیپ بہت خوبصورت ہے فورما شیپ شکل فورتونہ قسمت فورتونہ قسمت لک لویا وو تو بیلہ فورتونہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے لویا وو تو مولتو بیلہ فورتونہ اس کی قسمت بہت اچھی ہے وہ بہت لکی آدمی ہے خوش قسمت آدمی ہے فورتونہ قسمت لک دوستو آج کے لئے اتنا ہی تو امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور سمجھا ہوگا نئے آنے والے دوستوں سے سب سبسکرائب کرنے کی ریکویسٹ ملتے ہیں بہت جلد اللہ حافظ